بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب میں آنے والے وہ تمام افراد جو پروازوں کے بال ہونے کا انتظار کر رہے تھے اقامے کا مسئلہ تھا یا ایکسٹ ری انٹری بیزہ یا ان کے بیزے ایکسپائر ہو چکے تھے ان تمام افراد کے لئے سعودی جوازات اور پاکستانی امبیسی کی طرف سے ایک انتہائی اور اہم خوشخبری سنائے گئی ہے جو فوری طور پر آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں سعودی جوازات سے غیر ملکی جو چھوٹی گزار لیں اپنے ملکوں میں گئے تھے اب سعودی جوازات اور پاکستانی سفارت خانے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کے بیزے ایکسپائر ہو چکے ہیں لہذا انہیں بتایا جائے کہ ان کے ایکسپائرڈ بیزہ جاتب رینیو یعنی تجید ہو گئے جواب میں سعودی جوازات نے بتلایا کہ جیسے ہی انٹرنیشنل پلائٹس یعنی بیندر اقوامی پروازیں بھال ہونے کا اعلان فائنل ہو جائے گا تو چھوٹی پر گئے تمام تارکین وطن کے اقامہ جاب اور اسپائرڈ بیزے خود بخود ہی رینیو ہو جائیں گے اور ان تمام غیر ملکیوں کو افسر کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کمپنیوں اور کفیلوں کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا لہذا ان کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستوں سے گزارش ہے کہ کرونا وارس نے سعودی معیشت پر بہت برے گہرے اثرات چھوڑے ہیں جس میں غیر ملکی ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں بے قائدگی اور پوری تنخواہ کا نہ ادا کرنا اور غیر ملکیوں کو بہت زیادہ تعداد میں نوکلوں سے نکال دینا ہے لیکن دوستوں امید رکھیں کہ آج ساہ سب ٹھیک ہو جائے گا دوستوں اب بڑھتے ہیں دوسری اور بہت ہی اہم خبر کی جانب وزیر آزم عمران خان کے معاوین خطوصی برائے ایورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے کرونا وائرس کی وبا کے بائیس پیدا شدہ صورتحال کے نتیجے میں بیروزگار ہونے والے ایورسیز پاکستانیوں کو خود کو سرکاری ویب سائٹ پر ریجسٹر کروانے کی حدایت کی ہے جمعیرات کو انہوں نے اپنے کیوٹ میں ویب سائٹ اسٹلنگ ڈسرپشن میں شیئر کر دیا جائے گا لکھا ہے کہ وہ تمام افراد جن کی بیروزگار ملک نوکری ختم ہو چکی ہے دیئے گئے لنگ پر ریجسٹر کروائیں یعنی اپنا اندراج کروائیں انہوں نے کہا کہ اس کے تین بنیادی فوائد ہیں نمبر ون پہلا یہ ہے کہ آپ دوبارہ باہر منازمت کے اہل ہو سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ سرٹیفائل ٹریننگ کے اہل ہو سکتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ آپ حکومت کی طرف سے مالی امداد کے لیے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں واضح ہے کہ بدکل ذرفی بخاری نے وزیراعظم کے معاوین خصوصی موید یوسف کی حمرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ ایک ماہ کے اندر واپسی کے خواہشمند تمام تارکین وطن کو واپس لائے جائے انشاءاللہ ذرفی بخاری کا مزید کہنا تھا کہ ہماری پہلی ترجیح وہ تارکین وطن ہیں جن کی کرونا کے وجہ سے ملازمتیں یعنی نوکرییں ختم ہو چکی ہیں انہوں نے واپس آنے والے پاکستانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خود کو او ای سی کی ویب سائٹ پر ریجسٹر یعنی اندراج کروائیں اور اپنی ملازمت کی مکمل تفسیر لکھیں ان کے بقول اس ڈیٹا کو احساس پروگرام میں بھی شامل کیا جائے گا اور جب حالات بہتر ہوں گے تو اسی ڈیٹا کے مدد سے ان کو واپس ملازمتوں پر پھجوا دیا جائے گا دوستوں سے آخر میں التماس ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے محامل خصوصی برائے ورسیز پاکستان زلفی بخاری کی دی گئی ہوئی عدایت پر لازم 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 عمل کریں اور آخر میں چلتے چلتے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز اس کو لائک بھی کر دیں اس کو شیئر بھی کر دیں اور اگر نئے آنے والے دوست ہیں سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئے خبر کے ساتھ السلام علیکم